بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ دم پخت کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے پان سے چھ پیس لینے ہیں گارلک کے پھر تھوڑا سا جنجر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے اس کا پیسٹ بنائیں گے اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے تقریباً آدھا کپ اس پانی کے اندر آپ یہ پیسٹ ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر آپ نے تقریباً دھائی کلو دنبے کا گوشت لینا ہے اس کے اندر یہی جو جنجر اور گارلک کا پانی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ڈالنا ہے گوشت اس کو پورے کو اچھے طریقے سے ایبزورب کر لیں اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر دیں گے اس کے بعد آپ ٹو ٹیبل سپون لیں گے نمک کا اور اس گوشت کے اوپر ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ایبزورب کرنا ہے پہلے ایک چمچ لینا ہے اس کے بعد مکس کرنا ہے اس کے بعد دوسرا چمچ ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی دیکھ جا جس میں بھی آپ نے بنانا ہے اس میں آپ یہ جو چکی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ پہلے نیچے پھلا دیں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ برطن کے ساتھ نہ لگے یا وہ جلے نہیں اچھے طریقے سے پھلانا ہے اس کے بعد آپ تقریباً آٹھ سے نو اس میں آلو ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گوشت ڈال لیا اور دھیان رکھنا ہے کہ جو ہڈیوں والی بوٹیاں ہیں وہ آپ نیچے ڈالیں گے اور جو بون لیس بوٹیاں ہیں وہ آپ پھر ان کے اوپر ڈالیں گے جب یہ سارا گوشت آپ نے ڈال دیا اس میں ڈھائی کلو تھا ہمارے پاس ہم نے وہ ڈال لیا اس کے بعد تین اس میں جو ہے وہ پیاس ڈالیں گے ان کو آپ نے باریک نہیں کاٹنا بس موٹا موٹا کاٹ کے ڈال لینا ہے دو سے تین ٹرماتر ڈالیں گے یہ بھی موٹے موٹے کاٹ کے ڈال لینے ہے اس کے بعد آپ نے آٹھ سے نو جو ہیں وہ گرین سبس مرچیں جو ہوتی ہیں وہ ڈالنی ہے یہ بھی ثابت ڈالنی ہے ان کو کاٹنا نہیں ہے اس کے بعد آپ ادرک بلکل باریک کٹاوہ ڈال لیں گے پھر آپ نے پانچ سے چھے جو ٹیبل سپون ہیں وہ آپ نے سرکے کے اس میں ڈال دینے ہے ایک کپ پانی کا ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے تین سے چار جو ہیں لہسن لینے ہے اور اس کے اندر ڈال دینے ہے یہ بھی ثابت ڈالنی ہے پھر آپ آٹھا لیں گے گندھا آٹھا لیں گے اس کو اچھے طریقے سے برطن کے گرد آپ نے جو ہے برطن کے گرد چپکا دینا ہے یہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو دھم پر رکھتے ہیں تو جو سٹیم وغیرہ بھاپ جو ہے وہ برطن سے باہر نہ جائے سب اندر ہی رہے اس کے لئے ہم یہ آٹھا لگاتے ہیں دھیان میں رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے آٹھے کو لگانا بلکل ٹھیک اچھے طریقے سے ہے جب آٹھا لگ جائے گا ٹھیک سے تو آپ اس کو ٹھکن دے دیں گے اس کو بند کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بند کرنا ہے ہو سکے تو کوئی بھاری چیز پر اوپر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے دھائی گھنٹوں کے لئے لو فلیم پر اس کو پکنے دینا ہے دھیان رکھنا ہے دھائی گھنٹے تک لو فلیم پر یہ پکتا رہے گا تو آپ دھائی گھنٹے بعد ہم نے اس کو کھولنا ہے پہلے ایک اچھری سے آپ یہ آٹھا اوپر سے اتھاریں گے جب یہ آٹھا اتھر جائے گا کھول جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اس کو اس میں سے آپ نے جو ہے آئل نکال لینا ہے ایک سیپریٹ پرتن میں آپ اس میں سے آئل نکال لیں گے اس کے اندر جو بلکل نیچے جو اصل میں چکی کا ہی چکی کی کا ہی آئل ہے اس کو نکال کے کسی دوسرے پین میں ڈالیں گے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے گرم کرنا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو آپ نے واپس سے اس کو اسی دیکچے میں جس میں آپ نے بنایا ہے اس میں ڈال دینا ہے تو یہ اب آپ کا جو دنبا ہے اس کا دمپخت تیار ہے اس کو کھائیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فور ووچنگ کو کھائیں Papa کھ comportاю موسیقی